اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے شاید آپ نے نوٹس کیا کہ میری آج کل کی ویڈیوز کا موضوع آپ کی صحت کے مختلف ایشوز کو اڈریس کرنا اور آپ کے لئے مختلف عدویات تجویز کرنا تو آج کا یہ برڈکیسٹ بیسیکلی آپ کی صحت کے حوالے سے ہی ہے اس ڈسکشن کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک چیز کا ذکر کروں گا کہ یہ لفظ ایجنگ کیا ہے یعنی انسان بڑھاپے کی طرف کیسے بڑھتا ہے اور اس کے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسانی بدن میں ایسی کچھ چینجز ہوتی ہیں کہ وہ بڑھا ہونے لگتا ہے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ بہت تیزی سے بڑھے ہو جاتے ہیں اور کچھ بہت دیر سے جا کے بڑھے ہوتے ہیں اور ان کو اکثر بڑا ایڈمائر کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے کی اتنی ایج ہو گئی ہے لیکن وہ ابھی بھی جوان لگتا ہے یا لگتی ہے لوگ یا تو ایکسٹرنلی بڑھے لگنے لگتے ہیں یعنی اوپر کے خد و خال ان کے بڑھے لگنے لگتے ہیں یا ان کے جسم کے اندر کے آزا کے افعال متاثر ہونے لگتے ہیں بڑتی عمر کے ساتھ ان کے جسم کے افعال میں بھی کمی آنے لگتی ہے اور وہ اکثر صحت کے مسائل سے دوچار رہتے ہیں مگر دوسری طرف آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو ہمیشہ جوان لگتے ہیں اور اندر سے محسوس بھی وہ جوانوں کی طرح کرتے ہیں ایجنگ یا بڑھاپے کے عمل کو ہم اگر میڈیکلی ڈیفائن کریں تو اس کا مطلب ہے یعنی عمر ڈھلنے کے ساتھ انسانی جسم میں کچھ ایسے کیمیائی مادے پروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ انسانی سیلز یا خلیوں کو یا ان کے اندر موجود ڈی این اے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس طرح انسان بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگتا ہے اب سائنس اس بات کو تسلیم کرنے لگی ہے کہ اگر ہم ان کیمیائی مادوں کے اثر کو زائل کر دیں یا ان کی پروڈکشن کو روک دیں تو بڑھاپے کے عمل میں ڈیلے یا تاخیر لائی جا سکتی ہے میراج کا ٹاپک دراصل کو انزائم کیو ٹین یا کو کیو ٹین کے بارے میں ہے جس کے بارے میں اب سائنس یہ ماننے لگی ہے کہ یہ ایسا ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ قدرتی طور پر انسانی جسم میں بھی پایا جاتا ہے کہ اگر اس کی مقدار ہمارے جسم میں بڑھا دی جائے تو بڑھاپے کے عمل کو سست کیا جا سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو دیکھنے والے اکثر لوگ پہلے ہی سے اس انٹی آکسیڈنٹ کا استعمال کر رہے ہوں بیسیکلی کو کیو ٹین انسانی جسم کے اندر پایا جانے والا ایک قدرتی مادہ ہے یا ایک قدرتی انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ انسانی خلیوں کے یا سیلز کے میٹوکانڈریہ جو کہ پاور ہاؤزز ہوتے ہیں ان کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کا کام انرجی یا ای ٹی پی کو پروڈیوس کرنا ہے ویسے تو یہ مادہ انسانی جسم کے تمام خلیے پروڈیوس کرتے ہیں لیکن بالخصوص دل جگر اور پینکریاس کے اندر یہ کیمیکل زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے ہماری عمر جب تیس سال کو کروس کرتی ہے تو یہ انتہائی اہم کیمیائی مادہ ہمارے جسم میں قدرتی طور پر کم پڑھنے لگتا ہے اس طرح کچھ عدویات ہیں جن کا استعمال اگر متواتر کیا جائے تو انسانی جسم میں کو کیو ٹین کی مقدار کم ہو جاتی ہے ان عدویات کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا کہ وہ عدویات اگر کوئی یوز کر رہا ہے تو وہ انسانی بدن کے اندر موجود اس انتہائی اہم کو کیو ٹین نامی مادے کو کم کر دیتی ہے اور انسانی جسم کو ایک ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہوتا ہے جس کا انسان کو علم بھی نہیں ہوتا دوائیوں کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں جو خواتین و حضرات سموکنگ کرتے ہیں ان کے اندر بھی کو کیو ٹین نامی مادہ کم پڑتا ہے اور وہ اکثر بہت جلدی بوڑے ہونے لگتے ہیں کو کیو ٹین کی دو اقسام ہیں اس میں ایک یوبیکوینون ہے جو کہ آکسیڈائز سٹیٹ ہے اور دوسری یوبیکوینول ہے جو کہ ریڈیو سٹیٹ ہے اور یہی دراصل ایکٹیو سٹیٹ ہے اور یہی انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے یوبیکوینول دراصل انسانی سیلز کے اندر موجود میٹوکانڈریہ کے اندر پاور ہاؤس یا انرجی پروڈکشن کا کام کرتا ہے یا اگر میں یوں کہوں کہ انسانی جسم کے اندر کے گریڈ سٹیشن کو میٹوکانڈریہ کہتے ہیں جس کے اندر انرجی پروڈکشن کا مینلی جو کام سر انجام دیتے ہیں وہ یہی یوبیکوینول یا کوئنزائن کیو ٹین کرتے ہیں اب ہوتا دراصل یہ ہے کہ جیسے ہی ہماری عمر ڈھلنے لگتی ہے یا ہم تیس پینتیس سال کو کراس کرتے ہیں تو کچھ خطرناک کیمیائی مادے جن کو فری ریڈیکلز کہتے ہیں وہ ہمارے جسم میں بہت زیادہ مقدار میں پروڈیوس ہوتے ہیں اور انسانی سیلز کی ڈیمیج شروع ہو جاتی ہے اب اگر کوئی انسان اس عمر میں پہنچتے ہی اس کوئنزائن کیو ٹین کا استعمال شروع کر دیتا ہے تو وہ ان خطرناک مادوں کو بہ آسانی نیوٹرلائز کر سکتا ہے کافی عرصے سے اس کو کیو ٹین پہ ریسرچ ہو رہی ہے آپ کی سکرین پہ چند ایک ریسرچ جو کہ اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کو کیو ٹین کے استعمال کے بعد آپ اپنے جسم میں ایسی انرجی محسوس کرتے ہیں جیسے کہ چائے کے اندر موجود کیفین کی وجہ سے ایک خاص قسم کی نروس انرجی انسانی بدن میں آتی ہے تو ایسا سوچنا غلط ہے دراصل کوئنزائن کیو ٹین کا ریگلر استعمال آپ کے جسم کے اندر موجود سیلز کو انرجائز کرے گا اور آہستہ آہستہ آپ اپنی پرانی توانائیوں پر لوٹ جائیں گے جو کبھی جوانی کے اندر آپ میں ہوا کرتی تھی اب تک میں نے جن لوگوں کو کو کیو ٹین سجیسٹ کی ہے ان کے اندر انتہائی مصبت ریزلٹ سامنے آئے ہیں لیکن شرط اس کا ریگلر استعمال ہے کو کیو ٹین کا محض ایک انٹی ایجنگ ایفیکٹ نہیں ہے جس کا ذکر آج کی ویڈیو میں میں نے کیا اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں جن کا ذکر میں اگلی آنے والی ویڈیوز میں کروں گا یہ ذکر آج کی ویڈیوز میں بھی ہو سکتا تھا لیکن چونکہ ویڈیو کی لیندھ بڑھ جاتی ہے تو میں ایک سارے ان چیزوں سے گریز کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو میرے ساتھ زیادہ دیر تک انگیج نہیں رہنا چاہتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے ان کے لیے آسانی ہو اب آئیے ان عدویات کا ذکر کرتے ہیں جو کہ انسانی جسم کے اندر قدرتی طور پر پائے جانے والے کو کیو ٹین کو کم کر دیتی ہیں وہ دمائیاں جن کا استعمال جسم کے اندر آپ کے کو کیو ٹین کو کم کرتا ہے یعنی ایسی کچھ عدویات جن کا استعمال اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کے جسم میں قدرتی طور پر پائے جانے والا کو کیو ٹین کم ہوتا رہے گا اور اس طرح ان عدویات کے سائیڈ ایفیکٹس باڈی کے اندر پروڈیوس ہوتے رہیں گے ان میں سب سے اہم عدویات سٹیٹنز ہیں جیسے اٹاروہ سٹیٹن سموہ سٹیٹن یہ اکثر ہائی کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لئے پریسکرائب ہوتی ہیں یعنی وہ لوگ جن میں کولیسٹرول LDL لیولز وغیرہ بڑھے ہوئے ہوں تو ان کو یہ پریسکرائب ہوتی ہیں اور یہ باڈی کے اندر کو کیو ٹین کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں اس لئے اگر کوئی پیشنٹ سٹیٹنز یوز کر رہا ہے تو اس کو کو کیو ٹین سپلیمنٹ ساتھ میں یوز کرنا چاہیے ادروائز ان عدویات کا شدید سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بیٹا بلوکرز اور تھائیزائیڈ ڈیوریٹکس ہیں یہ دونوں طرح کی عدویات ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں یعنی ایٹینو لول اور ہائیڈرکلور تھائیزائیڈ وغیرہ جو کہ بہت فریقونٹلی پریسکرائب ہوتی ہیں اکثر بلڈ پریشر کے مریضوں کو یہی عدویات لکھی جاتی ہیں تو اگر کوئی یہ عدویات یوز کر رہا ہے تو اس کو بھی کوکیو ٹین ساتھ میں لینا چاہیے قدر کم استعمال ہونے والی ڈرگ ہائیڈریلازین ویزو ڈائیلیٹرز یہ بھی کوکیو ٹین کو کم کرتی ہیں ایڈرنرجک ایگینس یہ بھی قدر کم استعمال ہوتی ہیں جیسے کلونیڈین میتھائل ڈوپا اورل کانٹرسیپٹیوز اور ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی ڈرگز وہ خواتین جو کہ اورل کانٹرسیپشن پہ ہوتی ہیں یا ہارمونز لے رہی ہوتی ہیں ان کا بھی کوکیو ٹین لیول متاثر ہوتا ہے سلفانائل یوریاز اور بیگونائیڈز یہ دو بہت ہی اہم کلاسز ہیں بہت ہی اہم ڈرگز ہیں یہ شوگر کے اندر یا ڈائیویٹیز کے اندر استعمال ہونے ڈرگز ہیں سلفانائل یوریاز کی اگزیمپلز گلیکلازائیڈ گلیپیزائیڈ گلیپینکلیمائیڈ وغیرہ شامل ہیں جبکہ بیگونائیڈ کلاس میں میٹ فارمن یا گلوکوفیج آتی ہے تو یہ عدویات جو استعمال کرتے ہیں ان میں کوکیو ٹین لیول کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ٹرائی سائیکلک انٹی ڈپریسنس جیسے ایمپرامین، کلومپرامین دسپرامین وغیرہ شامل ہیں یہ ڈپریسن کی عدویات ہیں جو لوگ یہ گروپ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی کوکیو ٹین کم ہو جاتا ہے اس لئے ان کو کوکیو ٹین ساتھ میں لینا چاہیے اور ان ادر ورڈز اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ان تمام عدویات کا یا ان میں سے کچھ کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ انڈیریکٹلی آپ کو بوڑھا کر رہی ہیں یعنی یہ آپ کا علاج کرنے کے ساتھ آپ کو بڑھاپے کی طرف بھی دھکیل رہی ہیں یہ دبائی عموماً صاف جیلٹن کیپسولز کی فارم میں دستیاب ہے اور ان کیپسولز کی سٹرینگت ہنڈرڈ میلی گرام ہے سو میلی گرام اور اس کی روزانہ کی دوز بھی سو میلی گرام ہے یعنی مرد اور خواتین دونوں روزانہ ایک ہنڈرڈ میلی گرام کا کیپسول لے سکتے ہیں اور اس کی دوز کو آپ نے ایکسید نہیں کرنا نہ ہی اس سے کم لینی ہے ظاہر ہے اس سے کم میں عموماً ایویلیبل بھی نہیں ہوتی تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں کوئنزائن کیو ٹین کے چند اور حیرت انگیز فوائد لے کر حاضر ہوں گا تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ